بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ملکی سیاست میں اس وقت کیا چل رہا ہے اس پر آپ کی خدمت میں کچھ معلومات کچھ خبریں اور تھوڑا سا اپنا تجزیہ اس پر پیش کرتا ہوں پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا مریم نواز اور بلاول کی سیاست کو تباہ کر دیا گیا مسلم نون کے پانچ وہ ارکان اسیمبلی کون ہے جو وزیراعظم بننے کی کوشش کرتے رہے اور میاں نوازشیف کو پتا چل گیا جب مریم نواز اور بلاول زرداری سیاست میں آئے تو یہ لوگ بہت پامٹ تھے ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ یہ اپنے بزرگوں کی طرح سیاست نہیں کریں گے اس کے لیے تو مریم نواز صاحبہ نے پیپلز پارٹی زندہ آباد کا نعرہ بھی لگا دیا بلاول بھی مریم صاحبہ کے پیچھے پائے گے اور ان کی ہاں میں ہاں اور ان کے ساتھ تمام کانفرنسز بھی ٹینڈ کرتے رہے لیکن ان کے بڑوں کی سوچ کچھ اور تھی انہوں نے ان نوجوانوں میرا مطلب سیاست میں ان نوجوانوں کو استعمال کیا اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح سائیڈ بے کر دیا اور بلاول کو تو چلے سیاست سیکھنی ہے لیکن مریم صاحبہ سکھ بہت رنجیدہ ہے ان کا سٹائل، ستیفہ، آر پار نہیں چلے گا یہ اگریسیف سیاست ان کے بڑوں نے بالکل ختم کر دی بلاول نے بھی جو کہ سمجھو تھا کرنے کو تیار نہیں تھے ان کی سوچ تھی کہ اب بلاول فلسفہ پیپلز پارٹی میں چلے گا لیکن عاصف علی زرداری صاحب، میاں صاحب اور کچھ اور صاحبان نے وہ میں بتاتا ہوں کون سے انہیں سب کو کھڑے لائے لگا دیا عمران خان نے اس دفعہ بڑی زبردست سیاست کھیلی شہباز شیف صاحب کو اندر رکھا تاکہ مریم اپنا زور لگائے اور شہباز شیف صاحب پر یا تو سیاست سے ریٹائر ہو جانے یا پھر مریم کی قیادت کے علاوہ چلنے کا کوئی ان کے پاس آسنا نہ رہی محمد علی دورانی اپنی کالی مرسیڈیز میں سٹریٹ کوٹ لگپا تک پہنچے کہ جہاں خاندان کے افراد اور بڑے بڑے لوگ نہیں پہنچ سکتے اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ کوشش تھی کہ یہ معاملات کسی طرح سیدھے ہو جائیں خامخہ بات بڑھ رہی ہے عمران خان صاحب نے اس دفعہ سیاست سے ایسا کام کیا کہ مریم شہباز زرداری صاحب ان سب کو کنٹرول میں رکھا تاکہ معاملات خراب نہ ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ یہ پھر ایک دفعہ دھوکہ کر گئے اور اس دفعہ زرداری صاحب نے ہاتھ کیا انہوں نے مولانا صاحب سے یہ گیم آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کی وہ اور وہ نراز بھی تھے اس پر بہت لیکن اس دفعہ حاصف علی زرداری صاحب نے بلاول کو استعمال کیا اور مولانا صاحب کو یقین تھا کہ نوجوان خون ہے شاید یہ پیچھے نہ اٹیں اور بلاول بھی پیچھے اٹنے پر تیار نہیں تھے یہ اندر کی بات ہے ستیفے کے معاملے پر بلاول بلکل وہ اپنی جگہ پر قائم تھے لیکن عاصف علی زرداری صاحب نہیں مانے وہ ایک بھاری نکلے نونلی کو کہا جا رہا ہے کہ شریف خاندان کو سائیڈ پر کر دیں سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن جب میاں صاحب نے ایک وقت کوشش کی تو پانچ میں دوار حاکان عباسی خواجہ عاصف اور ایسا نقبال اور دو اور لوگ ہیں میرے زرائین انہوں کا نام نہیں بتایا انہوں نے ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے خود کو مزیراعظم کے لئے پیش کیا اور ووٹ کٹھے کرنے شروع کر دی میاں صاحب کو پتا چلا بڑے ناراض ہوئے کہ مریم کا نام ہی نہیں انہوں نے ڈالا اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ لڑائی اب ابھی تک جاری ہے میاں صاحب کو ریٹائرمنٹ کی آفر بھی تھی کہ آپ یہ بات مان لیں مریم نواز صاحبہ اور بلاول کی کریڈیبیلٹی کو اس سے شدید نقصان پہنچے گا کیونکہ انہوں نے ذرائع کے مطابق بلاول اور مریم دونوں دکھی بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اس دفعہ ہمیں استعمال کیا ہمیں کھل کر کھیلنے نہیں دیا ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنے دی ہماری اگریسیف سیاست کو کنارے لگا دیا عمران خان نے ستیفوں پر اور حکومت پر مذاکرات نہیں کریں گے یہ تو بیانی دفنا دیا اور دونوں نوجوان سیاسی نوجوان سیاسی لیڈران کو ساتھ یہ سمجھ آگی کہ عمران خان کو واقعی سیاست آتی ہے سیاست میں اقتدار میں رہنا اور اپنے عدے کی مدد پوری کرنا بہت اہم ہے عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ کس طرح سب کو ساتھ لے کر بھی چلنا ہے اور کہاں کس کو فارغ بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ ملکی معیشت اس وقت ان کے لیے چیلنج ضرور ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا دور بھی دور اقتدار بھی انہی کا ہوگا عمران خان صاحب ہزارہ کمیونٹی نہیں گئے اس پر کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ ان سے اقتدار سے پہلے آنے میں اپوزیشن میں تھے اس وقت وعدہ کر چکے تھے کہ قومت میں آئے تو آپ پر ظلم و ستم بند کر دیں گے اب اس میں چونکہ ناکامی ہوئی ہے اور شیخ رشید صاحب انہیں نہیں جانے دے رہے وزیر داخلہ جو ہے ظلفی بخاری علی زہدی کو وہاں بھیجا کہ شاید یہ وہاں پر ان سے ان کے مسلک کے حساب سے ووٹ پر لیکن یہ بیک فائر ہو گیا اور ابھی حالی میں اہل تشریر جو لیڈران ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ اس کو مسلکی مسئلہ نہ بنائیں یہ قومی مسئلہ ہے اسے قومی مسئلہ ہی رہنے دیں اپوزیشن کا عمران خان صاحب کی جو ارترل جو غازی میٹنگ ہوئی ہے اور پھر یوچیوبر سے ملاقاتیں اس پر بھی بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے حکومت کا کہا ہے سیکیورٹی کلینس کا مشہو دا عمران خان صاحب کی مصروفیتی ٹائم ٹیبل پہلے سے سیٹ ہوتا ہے وہ بدل نہیں سکتا اب دیکھنا ہی ہے کہ عمران خان صاحب وہاں چلے بھی جاتے تو کیا فرق پڑے گا بھی دیکھتے ہیں وہ جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا مریم لواز اور بلاول نے البتہ اپنا قاد بڑا کیا اور اس عمل کو عوام میں پسندیدگی سے دیکھا گیا البتہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ضرور ہے کہ بلاول کو تھر میں وہ لوگ نظر نہیں آتے اور مریم کو موڈل ٹاؤن وہ جو سانے آتا بہت پہلے اس وقت کیوں نہیں نظر آئے لیکن دیکھا جائے تو اگر انہوں نے اس وقت غلطیاں کی اور اگر وہ اس وقت نہیں گئے اپنے موڈل ٹاؤن میں یا وہ نہیں گئے اس وقت تھر میں جو لوگ تھے تو اب کیا انہیں پاکستان میں چونکہ میرے خیال میں لیڈرشپ تو وہ سمالنے کی کوشش ہوا پہلی دفعہ کر رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کے بڑے انہیں کرنے نہیں دے رہے اور نہ کرنے دیں گے اور ایک وقت آئے گا یہ بلاول اور مریم نواز صاحبہ بھی انہی بڑوں کی طرح کی سیاست کریں گے یہ بھی آپ یاد رکھئے گا کیونکہ وقت ہے حالات ہے پاکستان کی سیاست کا ایک سسٹم ہے اب اس سیاست میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو سب کو ساتھ لے کر نہیں چلنا پڑتا اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ساتھ ہوں آپ کے ساتھ جو ہے وہ الیکٹیبلز لوگ ہیں وہ بھی موجود ہوں آپ کے پاس اپوزیشن کے وہ لوگ بھی موجود ہوں جو اندرونے خانہ اپوزیشن کو کاٹتے رہیں تاکہ اپوزیشن کبھی بھی کامیاب نہ ہو جیسے آسی والی زرداری کو اس بات کا آپ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے پانچ سال گزارے اور انس ٹائم پہ گزارے کہ جب ان کے لیے واقعی حالات بڑے مشکل تھے لیکن انہوں نے سب کو خوش رکھا جس کو جو چاہیے تھا وہ دے کے خوش کر دیا عمران خان کا معاملہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن عمران خان نے یہاں پر سیاست بڑی زبردست کی انہوں نے مریم نواز کے معاملے پر سٹینڈ لے لیا جب میاں صاحب جا رہے تھے تو عمران خان نے یہ سیاسی سوچ کے تحت مریم نواز صاحبہ کو نہیں جانے دیا وہ انہیں یہاں پر رکھنا چاہتے تھے تاکہ میاں شہباز شریف کبھی بھی اگر زندگی میں کوشش کریں دوبارہ انہی دروازوں کی طرف جانے گی انہیں کھولنے کی کوشش کریں تو وہاں پر ان کا سامنا مریم سے ہو اور عمران خان صاحب اس میں بڑے کامیاب میں ہے ایک طرح مریم نواز صاحبہ کی اگریسیف سٹائل اگریسیف سیاست جو کہ آپ کو یاد ہو وہ اپنی ہی پارٹی پہ وہ بعض اوقات جس طرح روس میں گوربہ چوف تھے اسی طرح وہ بعض اوقات اپنی پارٹی کے لیے بھی بڑا نقصان بنی ہوئی ہیں لیکن دوسری طرح ان کا یہ اگریسیف سٹائل لوگوں کو پسند بھی شاید آ رہا ہے کیونکہ جلسوں میں لوگ آتے ہیں ابھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید انہیں ایک سلیبرٹی کے طور پر دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن وجہ کچھ بھی ان کا اگریسیف سٹائل اور دوسری طرح میاں شہباز شریف کا سیاسی سٹائل جس میں وہ سب کو ملا کر چلنے کے عادی تھے لیکن ان کا ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ سے مل جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بہتر نہیں ہوتا اسی لیے میاں شہباز شریف صاحب ابھی تک جیل میں ہیں اور وہاں پر شاید اسی وقت سیاست میں بھی ان کو وہیں رٹائر بھی ہو جائیں دوسری طرح مریم نواز صاحبہ کو ابھی سیاست بہت سیکھنی ہے اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا خان صاحب نہیں گئے کوئٹہ میرے ساتھ اس وقت تحریک انصاف اور پاکستان مسلمی نون کے دو ڈائے ہارڈ سپورٹر آپ کو پتا ہے میاں عمر شریف اور میرے ساتھ انصاف خان موجود ہیں ان سے ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سارا میں نے آپ کو تذیعہ بتایا ہے یہ اس پر کیا سوچتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد